نمسکار دوستو ہندی نیو جفرت میں آپ کا سواغت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو اگر محنت کا پورا فل مل جائے تو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے محنت کرنے کے بعد بھی اگر کچھ کم بیسی رہ جاتی ہے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اگر سبوز کسی نے محنت کری اور اس کو سو روپے ملنے چاہیے اگر سو روپے پورے مل گئے تب تو کام کرنے میں مجھا آتا ہے اور اگر اس کو پیسے اتنے نہیں ملے کچھ کم ملے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے پھر اتنا اچھا نہیں لگتا ایسے بھارت کے ساتھ ہوا بھارت کے ساتھ دوستو یہ ہوا کہ ہمارے جو لوگ انڈیا کے جو پیپل ہیں یہ دوسرے دیسوں میں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں کام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو وہاں جو پیسے ملتے ہیں یہ انڈیا میں واپس بھیجتے ہیں اب یہ واپس جو بھیجتے ہیں وہ تو ایک ریکارڈ بنا دیا انہوں نے پوری دنیا میں جو انڈیا میں 2023 میں جو پیسے بھیجے ہیں ہمارے بھائیوں نے انڈیا میں وہ 125 بلین ڈالر بھیجے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے یاد ہے اتنا کسی اور دیس کو پیسا نہیں ملا جتنا انڈیا کو ملائے انڈیا کے پیپل نے بھیجے لیکن 125 بلین ڈالر جو انہوں نے بھیجا ہے بھارت کو 125 بلین ڈالر ریسیب نہیں ہوا اس میں 12-13 بلین ڈالر کا تو انہوں نے کاؤسٹ کے ہی کٹ لیے یہ بلکل ویسا ہی ہے ایسا کہ جیسے آپ سمجھئے کہ ہم لوگ بینک میں جاتے ہیں بینک میں کہیں کوئی ڈرافٹ بغیرہ بنواتے ہیں تو ڈرافٹ بنوانے کے لئے کہیں اگر ہم پیمنٹ کرنی ہی ہوتی ہے مالی یہ 100 ارپے کا ڈرافٹ بنوانا ہے تو اس کے جو بھی 20-30 اوپے ایک چارجز دینے ہوتے ہیں وہ دیں گے بینک ہمیں ڈرافٹ بنا کے دیتا ہے اور ہم دوسرے کو دیتے ہیں تو یہ کاؤسٹ لگیاتی ہے ایسا ہی انڈیا کے لوگ جب بیدیس سے انڈیا پیسے واپس بھیجتے ہیں انڈیا کو اور کسی اور کنٹری کے لوگ بھی انڈریوں میں بھیجتے ہیں تو جتنا بھی ڈالر بھیجتے ہیں مالی یہ 1000 ڈالر بھیج رہے ہیں تو اس کا ایک کچھ سرٹن پرسنٹل وہ ایک کاؤسٹ کو روپ میں رکھ لیتے ہیں اور انڈیا کو باقی پیسے بھیج دیتے ہیں یا دوسرے کنٹری کو جو بنتا ہے وہ دے دیتے ہیں تو یہ جو کاؤسٹ ہے یہ انڈیا کی قریب 125 بلین ڈالر میں 12 سے 13 بلین ڈالر کی کاؤسٹ ہے اب دوستو اگر یہ دیکھیں تو یہ تو کاؤسٹ بہت ہی جیادا ہے اور یہ جو کاؤسٹ ہے اگر انٹرنیشنال لیول پر دیکھیں تو یہ 6.18% ہے لیکن انڈیا کی کیس میں کچھ الگی لیول پر جا رہی ہے تو اس کے لیے بھارت نے ایک چیز سوچی بھارت کی ریجر بینک نے اور جو انڈیا کا نیشنال پیمنٹ سسٹم ہے انڈیا نیشنال پیمنٹ کارپریشن جو ہے اس کے ادھکاریوں نے ایک بیٹھک کری اور اس میں ایک نکالا کہ اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس کاؤسٹ کو اگر گھٹا لیا تو بھارت کو کتنا فائدہ ہو جائے گا تو دوستو اس میں کاریب بھارت کو ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا جو دیکھ رہا ہے بھی اور یہ ہو کیسے سکتا ہے تو ابھی فروری میں ابو دھابی میں ایک یو این کی میٹنگ چل لائی تھی منیشٹر لیول پہ وہاں پہ منیشٹر گئے تھے سبھی دیس ہوگے تو وہاں پہ بھارت نے جو ربیائی کی افیسیلز تھے انہوں نے ایک ریپریزنٹیشن دی اور ایک اپنا پروجیکٹ کیا اپنا پروزل کو سامنے رکھا وہاں پر اور بتایا کہ یہ جو کاؤسٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو سب سے زیادہ پرابابیت کرتی ہے تو کیوں نہ ہم اس پیمنٹ کو کوئی یو پی آئی جیسا میتھرڈ لے کر آئیں اور اس سے ہم پیمنٹ کر دیں جیسے انڈیا میں یو پی آئی جلتا ہے اب یو پی آئی سے یہاں پہ جو پیمنٹ ہوتی وہ بہت ہی فاسٹ ہوتی اس کا کوئی چارج بھی نہیں لگتا ہے پیسے بھی جلدی پہنچ جاتے ہیں تو بھارت نے اپنا پروزل دیا کہ اگر ہم یو پی آئی جیسے کسی میتھرڈ کو اپنا لیتے ہیں تو اس سے تو ایک تو پیسے بہت جلدی پہنچ جائیں گے پہلا فائدہ ہوگا دوسرا اس میں کاؤسٹ یا تو بہت ہی کم آئے گی یا تو آئے گی ہی نہیں تو یہ بھی ایک فائدہ ہے تو دوستو یہ جو پروزل رکھا اس کے جو دوسرے دیش تھے انہوں نے سمرتن دیا یہ سمجھ لیے کہ جو لور انکم یا میڈل انکم والے کانٹریز تھے انہوں نے تو بھارت کا پوری طریقے سے سمرتن کیا وہ ریجن یہ راؤن کا سمرتن کرنے کا کہ کہیں نہ کہیں آٹھ سو اسی بیلین ڈالر پورے سال میں بھیجا جاتا ہے آٹھ سو اسی بیلین ڈالر میں سکس سکس نائن سکس انٹر سکسٹی نائن ڈالر سب لور اور میڈل انکم والے کانٹریز جو ہیں یعنی کہ ڈیولپنگ کانٹریز جو ہیں ان کو ملتی یہ ریمیٹنس آٹھ سو اسی بیلین ڈالر میں تو قریب سیونٹی ایٹ پرسنٹ انکم ان لوگوں کی ہے تو اسی لیے ان لوگوں نے بھارت کا پوری طریقے سے سمرتن کیا اچھا جو پوری طریقے سے سمرتن میں نہیں دیکھے وہ دو دیش تھے ایک امریکہ تھا اور دوسرا سویزر لینڈ تھا ان کی مجبوری کیا ہے ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ جو بینک ٹرانسفر کرتے ہیں فنڈ یہ بیسکلی یہی سے بلونگ کرتے ہیں یو ایس اور سویزر لینڈ کے جو بڑے بڑے بینک ہیں یہی پورے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی فنڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ جو ٹرانسفر کرتے ہیں اس میں ان کو انکم ہوتی ہے وہ ایک کوسٹ لے رہے ہیں تو انہوں نے ابھی منہ تو نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کے لیے ہم اس پروپوزر کو ایکشپ نہیں کرتے ہیں اور اس پر ابھی ہم سوچتے ہیں پھر اس پر برتائیں گے یہ بات تھی فروری لیکن دوستو ابھی مارچ کے منت میں یو این کی ایک اور میٹنگ چل رہی ہے وہاں پھر تھے بھارتی پہنچ گئے اور آر بی آئی کے لوگوں نے وہاں پر اپنا پھر تھے پروپوزر رکھا سیم چیز بتائیں کہ بھائی سکس پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ کی ٹوٹال کورٹ لگتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اٹ لیسٹ وہی کم ہو اور آپ کو ایک چیز اور بتا دیں یو این کا ایک سسٹینیبل ڈیولپنٹ گول ہے اس میں یو این کا ماننا ہے کہ یہ جو کاؤسٹ تین پرتیسط کی ہونی چاہیے تین پرتیسط سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے اس کے لیے گول رکھا ہے کہ دو ہزار تیس تک یہ کاؤسٹ ہاں کم کر دیں گے تین پرسنٹ تک لے آئیں گے تو دوستو بھارت کا کہنا ہے کہ یہ اگر آپ تین پرسنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ لیسٹ تین پرتیسط تو لے آؤ ہماری دس سے بارہ پرسنٹ تک چلی جاتی یہ کاؤسٹ یہ تو کہیں کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے بھارت کے لیے بہت زیادہ کاؤسٹ ہے تو اسی کا پروپوزل بھارت نے پھر سے رکھا ہے اور پھر سے دوسرے دیشوں کا سمرتن ملا ہوا ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی ایک آنمی بن چکا ہے کافی مجبورد دیش ہے تو اب بھارت اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک ویلیو ہے دوسرے دیش جو لوئر انکم اور میڈل انکم کے جو کنٹریز ہیں وہ بھارت کو پوری طرح سکھ کے سمرتن کرتا ہے کیونکہ ان کی بات سنی نہیں جاتی بھارت ایک سٹرانگ پوزیشن رکھتا ہے تو بھارت کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے بھارت نے پروپوزل آگے بڑھا ہے ہوکھولی اس پہ بہت ہی جلدی بہت اچھے ریزلٹ بھارت کو مل جائیں گے اور اگر جیسے یہ مل جائیں گے تو سوچیں بھارت کو ساٹھ ہزار کروڑ اوپائے کا بینیفیڈ ہو جائے گا ساٹھ ہزار کروڑ اوپائے بہت بڑی نمبر ہوتا ہے بہت زیادہ ایماؤنٹ ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک چیز یہ بھی اس بھارت کی دکھائے گی کہ جو بھارت کی پاور ہے انٹرنیشنل لیول پر اس سے بھارت کی سٹرچار اور پڑھے گا کہ بھارت نے ایسا کرا دیا ہے اور جو دیس ابھی بھارت اس پروپوزل کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی کئی نہ کئی سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ بھارت صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کاؤسٹ ہی کم ہوگی بھارت یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یوپی آئی جیسا کوئی چیز آ گئی تو اس سے پیسے بھی جلدی پہنچیں گے تو کوئی بھی کنٹری ہو سبھی چاہیں گے کہ پیسے جلدی پہنچنے چاہیے کون چاہے گا کہ پیسے بعد میں آئے دو تین دن لگ جائے پیسے تراند پہنچنے چاہیے اور سیکیور بھی ہونے چاہیے یوپی آئی کے درم پیسہ سیکیور بھی رہے گا کافی سیفٹی میں رہے گا تو دوستو اس پہ امید ہے کہ بہت جلدی اس کے اچھے ریجلٹ آ جائیں گے اور اس سے بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس پہ جو ابھی کہہ کہ میٹنگ شیل رہی ہیں اور بھی اس سے ڈیولپمنٹ پر اس سے نیو جاتی رہے گی میں آپ کے لئے اپ ڈیٹر ویڈیو لاتا رہا ہوں گا دوستو دھنیواد